سپاہ راستی ادیکش اکلے شادوں پہنچے رائیبریلی رائیبریلی سے بڑی کمر ہے سپائیوں نے اکلے شادوں کا بھاوی سواغت کیا بچراوہ ٹول پر پہنچا اکلے شادوں کا کافلہ رائیبریلی شہر میں ریفارم کلپ کے لیے ہوا آرہوان سپائیوں نے اکلے شادوں کا بھاوی سواغت کیا بچراوہ ٹول پر پہنچا اکلے شادوں کا کافلہ اس کباب ہمارے ساندھا سمادھاتا بلون جھوٹ چکے ہیں بلون رائیبریلی میں اکلے شادوں کا کافلہ پہنچا ہے اور وہاں پہ اکلے شادوں کا کیا آج کائکرم ہے اس کو لے کے جانکاری دیجئے ڈی منیج جی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سپا پرموک اکلے شادوں ڈی منٹری آج ایک دوسری دورہ رائیبریلی کا ہے اور انہوں نے پور کائبنیٹ منٹری موچہ ہار سے بیدھایاک منوش پانڈے کی ڈی منٹری جی ماتا جی کی پونڈ تیلتھی پر یہاں پر دنجلی ارپت کریں گے اور بھوج میں کارکرم بھی سمرپت ہوگے حالانکہ کچھ کے آدو کا کافلہ اس کے بعد 11 جنوری کو غرباء انٹھانا چھتر میں ہوئے تھڑک حادثے میں چھے لوگوں کی ماؤت میں یہاں پر پورا دل رائیبری جنپس کے ایک ہر آدمی کے اس میں دل دہل گھٹنا دینے اور سامنے آئے تھیا جوہی گھٹنا کا جائجا بھی لینے مقمنتری اکھلے شادو پہنچیں گے اور اس کے بعد سیدھا لکھنوں کے لیے روانہ ہو جائیں گے کیا رائے بریلی میں اکھلے شادو کا آج بس یہی کائکرم ہے کہ آج وہاں پہ پانڈے کی ماتا جی کی پونٹیتی پہ وہ پہنچیں گے اس کے بعد کیا ان کا آدھر بھی کوئی کائکرم رائے بریلی میں جانے کا ہے کیا پارٹی پلتکاری کو ساتھ ملنے کا کوئی ان کا کائکرم ہے یا پھر نکاح چناؤ یا آنے والے اور چناؤ کو لے کر ان کا کوئی منتھن ہونا ہے جی منیز جی آپ کو بتا دوں کہ ان کا پھلال کا پارٹی کے کار کرتاؤں کے ساتھ بیٹھنگ کریں گے حالانکہ پور مقمنتری اکھلے شادو میڈیا کے سوالوں سے بھی بچتے ہوئے نظر آئے ہیں اور ہلو ہاں جی بتائیے بلون جی کہہ رہے پور مقمنتری اکھلے شادو میڈیا سوالوں سے بچتے ہوئے نظر آئے ہیں اور ان کا آج یہی ایک کارکرم تھا باقی کوئی سمبودھن کو ایسا کارکرم نہیں ہے حالانکہ ابھی گرباکت گمتھانا چھت کے کھگیا کھیڑا میں ان کا ایک اور کارکرم ہے وہاں پہ مرتکوں کے پریوار سے ملیں گے اور ان کے پہنچ کر سانتونا دیں گے اور جو بھی آرثیق ساہتہ ملے گی ان کو دلانے کا پریاث کریں گے پلونت کیا پارٹی پداتکاریوں کے ساتھ جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے باگ میرڈ میں چھاترہ کو بس نے ماری ہے گولی بدماشوں نے ککشا گیارہ کی چھاترہ کو ماری گولی 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 لگنے سے چھاترہ گمبی روپ سکھائے ملیس نے چھاترہ کو آسپتال میں کرائے بھڑتے ملت کمبیر ہونے پر چلا آسپتال کیا گیا ریفر موانا تھانا چیت کے فلاودہ روٹ پر ہوئی ہے کھٹنا ملت میں چھاترہ کو بس میں گولی مار دی گئی ہے بدماشوں نے ککشا گیارہ کی چھاترہ کو ماری ہے گولی کھولی لگنے سے چھاترہ گمبوی روپ سے کھائے ملیس نے چھاترہ کو آسپتال میں کرائے بھڑتی حالات گمبیر ہونے پر چلا آسپتال کیا گیا ریفر موانا تھانا چیت کے فلاودہ روٹ پر ہوئی ہے کھٹنا آپ کو بتا دے کھول میرر سے آلی جہاں پر چھاترہ کو بس میں گولی مار دی گئی ہے گیارہ سال کی چھاترہ ہے یہ جیسے بدماشوں نے گولی مار دی ہے گولی لگنے سے چھاترہ گمبیر روپ سے گھائل گولی لگنے سے چھاترہ کو آسپتال میں کرائے بھڑتی حالات گمبیر ہونے پر چلا آسپتال کیا گیا ریفر موانا تھانا چیت کے فلاودہ روٹ پر ہوئی ہے کھٹنا یہ قبر میرر سے ہے جہاں بدماشوں کے حوصلے بلند نظر آ رہے ہیں انہوں نے بس میں سفر کر رہی ایک گیارہ سال کی چھاترہ کو گولی مار دی ہے اور یہ گولی بس پر چڑھ کر چھاترہ کو ماری گئی ہے چھاترہ اس سمیں کم بھی عوستہ میں اسپتال میں بھڑتی ہے پولیس نے چھاترہ کو آسپتال میں کرائے بھڑتی اس قبر پر ہماری سمجھ آتا راجن ہماری سان موجود ہے راجن بس میں چھاترہ کو گولی مار دی گئی گیارہ سال کی چھاترہ ہے یہ اس کو لے کے تازہ جنکالی کیا ہے کیا آپ رادی ابھی تک پکڑ میں آ پائے ہیں دیکھیں تھانا موانا چھتر کے فلاودہ روٹ کی ایک گھٹنا ہے جب چھاترہ گیاروی کلاس میں پڑھنے والی چھاترہ جب اسکول سے گھر جا رہی تھی تو راستے میں پس میں ایک یوگا کوئی بس کے اندر چڑھ جاتا ہے راجن نام کا راجن پتر سنجے جو نیلوہ گاؤں کا نیواسی ہے اس نے پیچھے سے لڑکی پر فائرنگ کی ہے اور فائرنگ کرنے پر لڑکی گمبی روپ سے گھائل ہو گئی ہے سوچنا پر پولیس پہنچی پولیس نے اس لڑکی کو مہا کے نزدیکے اسپتال میں بھرتی کرائیا جہاں پر اس کی حالت گمبیر بتائے گئی تو میرٹ کے لیے اسے ریپر کر دیا گیا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ آپسی پریمی پریمی کا ہے اور جب لڑکی نے شادی سے انکار کر دیا تو سرپیرے نے اس کی گولی مار دی اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس کی حالت ناجک ہے اس کے جبڑے میں گولی فس گئی ہے جس کو آپریشن ہونا باقی ہے اور کچھ سمیباد اس یفتی کی شادی ہونی ہے یہ ککشا گیاروی کی چھاترہ ہے جب بس میں وہ تھی سفر کر رہی تھی تو پیچھے سے یوک آتا ہے اس نے شادی کے لیے دواب بنایا جب وہ لڑکی نہیں مانتی ہے تو وہ یوک نے پیچھے سے اس پہ کابڑ توڑ فائرنگ کر دی ہے جلال پولیس نے سیو آسیس شرما سے ہماری باتچید ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ آروپی کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے کارروائی کی جا رہی ہے اور آج اس آروپی کو جیل بھیج دیا جائے گا جی منیش لڑکی کے پریوار جنوں کا کیا کہنا ہے اس پہ دیکھیں لڑکی کے پریوار والوں کا یہی کہنا ہے کہ آروپی کو فاسی کی مانگ ہو فاسی کی مانگ کر رہے ہیں اور پولیس اور پرشاسنس ان کا یہی کہنا ہے کہ کڑی سے کڑی سجد دی جائے اسے فاسی کی فاسی دی جائے اور سرکار سے بھی یہی کہنا ہے ان کا بھی ایسے آروپی لگتار گھوم رہے ہیں اور حملہ کر رہے ہیں میرےڈ میں پولیس میرےڈ میں کانون ویبستہ بلکل دوست ہو چکی ہے کھلے آم جو ہے اپرن ہو رہا ہے ایک پانچ سال کی ماسون کا بھی اپرن ہو گیا ہے جس کا آج پندرہ دن لگ بگ ہونے پر آ رہے ہیں جس کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں پتا چلا ہے ایک گھٹنا یہ ممانہ دھانا چھیتر کی ہے جو کھلے آم چلتی بس میں چھاترہ کو گولی مار دی جاتی ہے پورے علاقے میں دہشت کا محل ہے اور پولیس اس ماملے میں کارروائی کر رہی ہے آج اس آروپی کو جیل بھیج دیا جائے گا لیکن آپ کو بتا دوں میرے پولیس لاک دعوے کرتی ہے کانون ویبستہ کے لیکن یہاں پر کانون ویبستہ بلکل دھست ہو چکی ہے کھلے آم یہاں پر اپرن ہو رہا ہے یہاں پر کھلے آم پائرنگ ہو رہی ہے یہاں کسی بھی پرکار کی کوئی کارروائی نہیں ہو پا رہی ہے جیسے کی کانون یہ کانون ویبستہ دیکھیں کہ لڑکے کے پریجنوں کا کوئی ابھی ورزن ابھی تک سامنے نہیں آیا انہوں نے کوئی بھی اپنی بات میڈیا کے سامنے نہیں رکھی ہے نائیوہ پولیس کے سامنے آئے ہیں سیو آشیت سرمت سے ہماری بات ہوئی تھی انہوں نے اپنی ٹی میں لگائی تھی تو یہ آروپی وہاں سے فرار ہو گیا تھا فائرنگ کرنے کے بعد میں جب انہوں نے اپنی ٹی میں لگائی ہیں تو اسے دبوش لیا گیا ہے اور دبوش لیا گیا جب پوستاج کی تو پوستاج میں کھلاسا ہوا کہ لڑکی پر یہ شادی کا دواب بنا رہا تھا لڑکی نے جب شادی سے انکار کر دیا تو اس نے بچلتی بس میں جب لڑکی سفر کر رہی تھی اپنے گھر جا رہی تھی کول سے تو اس نے پیچھے سے فائرنگ کی وہ فائرنگ کرنے کے بعد میں جو گولی جو ہے لڑکی کے جبڑے میں فس گئی ہے نزدی کے اسپطال میں جب اسے ایڈمیٹ کرا گیا تو ڈاکٹر نے درچ کٹ کے جن بیزنے کی تیاری کر لی ہے لیکن کہیں نہ کہیں دیکھیں کانون ویوستہ بلکل میرڈ میں دھوست ہے جیسے کی میں آپ کو بتا چکا ہوں ملیش اور ایس ایس پی سٹی ایس پی آ رہے سب اس معاملے کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے میرڈ میں کانون ویوستہ بلکل سہی ہے لیکن کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو لگتار معاملے اس طریقے کے سامنے آ رہے ہیں چاہے وہ چار سال کی بچی کے معصوم کا اپرن ہو چاہے گیاروی کلاس میں پڑھنے والی چھاترہ کو گولی مارتی جائے راجان اس خبر پر جانکائی دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے باہت سوشنا پراتھ ہوئی کہ ایک لڑکی ہے نکیتہ نام کی جانٹ کولیج میں پڑھتی ہے اس کو بس میں وہ اپنے گھر جا رہی تھی اس کو ایک لڑکا جس کا نام راجان ہے اس نے پیچھے سے اس کے گولی مار دی ہے اور اس سمبند میں جو ہے ابھیج پرار ہے اور بچی کا علاج چل رہا ہے اور مقدمہ پنجیت کر کے اگرے میں جانکی کاروائی کی جارہی ہے سوشنا پراتھ ہوئی کہ یہ ایک لڑکی ہے پیچھتر بخار سے گرشت معصوم بچی کی موت یہ خبر اُڈناو سے آ رہی ہے بخار سے بچوں کی موت کی سنکھیہ پہنچی چھے چارج کرنے پہنچی سواسط رہا کی بروہ تحصیل کے دلی گھڑی محلے کا مام لائے ناو سے بڑی خبر ہے جہاں بچتر بخار سے گرشت معصوم بچی کی موت ہو گئی ہے بخار سے بچی کی موت کی سنکھیہ چھے پہنچ گئی ہے اس کا حب ہمارے ساتھ چہتن نے موجود ہے چہتن نے یہ ایسا کونسا بچتر بخار ہے جس کی وجہ سے ایک معصوم بچی کی موت ہو گئی ہے اور سواسط رہا کے جو سمدید ادھکاری ہیں اگر انہوں نے اس کا معاینہ کیا بچی کے پورس مارٹم ریپورٹ دیکھی ہوگی تو ان کا کیا کہنا ہے اس بخار کو لے کے کیا نکل کر آ رہا ہے جاؤں گا کہ پورا معاملہ جو ہے تحصیل پروہ کے دلی گھڑی محلے کا ہے جہاں پہ بچی تھی معصوم تھی جس کو لگا تھا تین دن سے بخار آ رہا تھا پریجن موراوہ کے نیجی ایک اسپطال ہے وہاں پہ لگا تھا علاج کر آ رہے تھے اس کے بعد جو بخار تھا وہ مچتر بخار اس لئے کہا جا رہا ہے کیونکہ اسی طریقے کے بخار اس سے پور میں پانچ بچوں کو بچے اس سے پیلیت ہوئے تھے اس طریقے کے بخار تھے یہ چھکوہ چھکوی معصوم تھی جو کنہ پیلیت ہوئی اور اس کے بعد نیجی ایسپطال میں علاج کر آ رہی تھی اور اب تک جو ہے اس طریقے کی بخار سے پانچ بچوں کی موت ہو چکی تھی ہے اب یہ چھکوہ بچہ ہے جو اس بچیتر بخار کا جو ہے شکار گوا ہے اس سے پور بھی سواس بیباگ کی ٹیم یہاں پہ آئی تھی اس نے جاج پڑھتال کی تھی لیکن ایک بڑا سوال ہے کیا صرف جاج پڑھتال تک ہی سیمیت رہ کر جو ہے اس پر روکھان کی جا سکتی ہے کیونکہ ادھکاری لگاتانہ سواسن دے رہے ہیں کہ سواس بیباگ ٹیم کو جو ہے نردیس دیے گئے ہیں لیکن یہ کس طریقے کی نردیس ہے جو ابھی تک جو ہے کسی بھی طریقے کے جو ہے روکھان کا جو ہے ایک ساکراتمک قدم نہیں اٹھایا گیا ہے جی ایک وچیتر بخار سے گرشت محسوم بچی کی موت ہو چکی ہے جبکہ ایک بچی نہیں چھے بچیوں کی موت ہو چکی اس کے بعد بھی چکستہ بیباگ کی طرف سے اب تک اس کو ڈیاغنوز نہیں کیا جا سکا ہے کہ آخر یہ بخار ہے کیا تو اس پہ کہیں نہ کہیں کیا سواس بیباگ کی لاپروائی بھی سامنے آ رہی ہے جی بلکل کہا جا سکتا ہے جیسے کی پور میں جلہ دکاری دوارہ جب جانت کی گئی تو اس میں سی ایموں کو نردیس دیئے گئے تھے کہ اس میں جو ہے لگاتار مانیٹرنگ کی جائے اس میں دیکھا جائے کہ آخر یہ بخار کس طریقے کا بخار ہے اور اگر اس بخار کے سیمٹمز کے آدار پر اس میں جو ہے آنے والے جو بھی بچی تپیٹ میں آتے ہیں تو ان کا سائی ڈھنگ سے علاج کیا جائے لیکن پھر بھی اگر یہ چھکوی موت ہو جاتی ہے کسی معلوم کی تو یہ کہا گیا سکتا ہے کہ یہ سواس باگی ایک بڑی لاپروائی ہے جی چیتن جس چکستک نے اس بچی کا علاج کیا کہ وہ بھی اس کو نہیں بتا پائے کہ آخری بخار ہے کیا اس کا مین کاؤس کیا ہے جی جی یہ ایک نیجی اسپطال موراوہ کی نیجی اسپطال میں نیجی شکستہ علاج کا بہت ہے جو اس کے سیمٹمز کو سمجھ بھی نہیں پائے اور آخری میں معصوم کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر سے یہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ ایک عجیب وچتر طریقے کا بخار ہے جس سے جو ہے معصوم لگاتار جا اپنے جانگوار ہیں جی چیتن پروار والوں کو کیا کہنا تھا مگلی جی شراب کے دکاندار کو ادھار شراب نہ دینا پڑا مہنگا خبر اردیہ سے آ رہی ہے تین نبگوں نے دکاندار کو مار کر کیا لہولوہان شراب کے دکاندار نے بیکاپور کتوالی میں دی تحریر بیکاپور کتوالی چیت کے پاس ہے شراب کے دکاندار راجیف کالونی استید ایک مکان میں گھسا تین دوہ خبر فریدہ باز سے آ رہی ہے گھر میں تین دوہ گھسنے سے لوگوں میں مچا ہڑکم تین دوہ کو ایک دکان کے اندر کیا گیا بند پولیس آل ون ویباگ کو سوچت کیا گیا ابھی بھی دکان کے اندر تین دوہ کو کیا گیا ہے بند سکولی بس کو ٹرک نے ماری ٹک کر یہ خبر سون بھد سے سنات کوٹ کر مہاوی دیالے کی چھے چھاتھ گھائل پولیس نے گھائلوں کو اسپتال میں کرائے بھڑھتے چھاتروں کو معمولی چوٹے بتائی جا رہی ہیں گلل دشا سے آ رہی تھی ٹرک نے ماری ٹک کر جیل میں بند پور منتری یاکوب قریشی کی مشکلیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں خبر میرٹ سے جیل پشاسن نے یاکوب قریشی سے ملائی پر لگائی ہے روک فردی رسید پر یاکوب سے ملنے کا معاملہ آیا ہے تھا سامنے یاکوب کی میٹ پیکیجنگ فیکٹری پر چل سکتا ہے بابا کا بلڈوزر جیل پشاسن یاکوب کی فیکٹری کو دست کرنے کی کر چکی ہے تیاری یاکوب کے بیٹے جیل میں بند پور منتری یاکوب قریشی کی بڑی مشکلیں خبر میرٹ سے ہے جیل پشاسن نے یاکوب قریشی سے ملائی پر لگائی ہے روک فردی رسید پر یاکوب سے ملنے کا معاملہ آئی تھا سامنے یاکوب کی میٹ پیکزنگ کی فیکٹری بار بابا کا بلڈوزر کروائی کر سکتا ہے اسکولی بس کوٹ ٹریک نے ماری ہے ٹکر سنور بر سے خبر ہے سنات کوتر مہاوی دیالے کے چھے چھاتر گھائل ہوئے ہیں گھائل ہوئے ہیں سنور پرشنے گھائلوں کو اسپتال میں کرائے بھڑتی چھاتروں کو معاملی چوٹے بتائی جا رہی ہیں گلت درشا سے آ رہی ٹریک نے ماری ہے ٹکر اس خبر پر ہماری سانت آتا دیپک ہماری سانت موجود ہیں دیپک اسکولی بس کوٹ ٹریک نے ماری ہے ٹکر جس میں کافی بچے گھائل ہو گئے ہیں جنہیں کی اسپتال میں بھرتی کرائے گیا پوری جانکاری دیجس پہ آپ کو بتا دیں کہ پولیس نے گھائل بچوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے ہیں علاج کے لیے چھاتروں کو معاملی چوٹے بھی آئی ہیں گلت درشا سے آ رہی تھی ٹریک جس نے ماری ہے ٹکر اس میں چھے بچے گھائل ہوئے ہیں یہ خبر سونبھدر سے ہے جہاں اسکولی بس کو ٹریک نے ٹکر مار دی سنات کو اتر محاوی دیالے کے چھے چھاتر گھائل ہوئے ہیں پولیس نے گھائل کو اسپتال میں کرائے بھرتی چھاتروں کو معاملی چوٹے بتا جا رہی ہیں گلت درشا سے آ رہی تھی ٹریک نے ماری ہے ٹکر سونبھدر سے لاپروہی کا معاملہ سامنے آ رہا ہے جس میں اسکولی بس کو ٹریک نے ٹکر مار دی ہے گلت درشا سے یہ ٹریک آ رہا تھا سنات کو اتر محاوی دیالے کے چھے چھاتر اس میں بیٹھے ہوئے تھے اور گمی روح سے گھائل ہوئے ہیں جن کا علاج اسپرال میں کیا جا رہا ہے جیل میں مند پورو منتری یاکوب پریشی کی بڑی ہے مشکلیں خبر میرٹ سے جیل پرشاستان نے یاکوب پوریشی سے ملائی پر لگائی ہے روح فرضی رسید پر یاکوب سے ملنے کا معاملہ آئے تھا سامنے یاکوب کی میٹ پیکزنگ فیکٹری پر چل سکتا ہے بابا قبول دو جائے جیلہ پرشاستان یاکوب کی فیکٹری کو دھست کرنے کی کر چکی ہے تیاری یاکوب کے بیٹے جیل میں مند پور منتری یاکوب پریشی کی مشکلیں بڑتی نظر آ رہی ہیں آپ کو بتا دے کی میٹ فیکٹری ہے یاکوب پریشی کی اور فرضی طریقے سے ان سے ملنے کا معاملہ سامنے آئے تھا جس کو لے کر ان پر کاروائی کی جا رہی ہے وہی ان کی میٹ فیکٹری پر بابا کا بڑوزر چل سکتا ہے یہ بھی بڑی خبر آ رہی ہے اس قبر پر ہمارے سامنے آتا ہے راجن ہمارے سامنے موجود ہیں راجن یاکوب قریشی کی میٹ فیکٹری پر بابا کا بڑوزر چل سکتا ہے اور ان سے فرضی طریقے سے ملنے کا معاملہ بھی سامنے آیا ہے جس میں ان پر کاروائی بھی کی جا رہی ہے ٹوٹل کل ملا کی بات کی جائے تو اب کتنی مشکلیں بڑتی نظر آ رہی ہیں آپ کو یاکوب قریشی کی بیٹو عمران اور یاکوب قریشی کو میریٹ پولیس کی ایسو جی ٹیم نے ڈلی سے گرفتار کر لیا تھا اور ان پر اینام بھی گوشت تھا ایسو جی ٹیم انہیں لگ بک کم سے کم ایک سال سے تلاش رہی تھی میریٹ پولیس نے ان پر شکنجہ کیا تھا مقدمہ پورے پریوار پر دست تھا اور کچھ اگز لوگ بھی تھے اس میں جو میریٹ پیٹری میں ان کے کاروبار میں ہاتھ بٹھاتے تھے جیل ادکشک راکش کمار کے انسار یہ جانکاری پرابت ہوئی ہے کہ آویٹ پرچی کے مادیم سے ان سے ملائی ہوتی تھی اس کو لے کر جیل پرشاستر نے یاکوب قریشی سے ملائی پر روک لگا دی ہے پورے طریقے سے اور جلدی یاکوب قریشی کی میٹ پیکیجنگ پیکٹری پر بھی بابا کا بلڈوزر یعنی کی اُسطر پردیش کے مکہ منتری یوگی آزیستینات کا بلڈوزر چلنے جا رہا ہے جنہ پرشاستر نے یاکوب کی فیکٹری کو دورت کرنے کی پوری تیاری کر لی ہے مانا جا رہا ہے کہ آنے والے ایک سفتہ میں یاکوب قریشی کی میٹ فیکٹری پر بابا کا بلڈوزر چل سکتا ہے بیتے شنیوار کو دلی کے چاندنی محل سانہ چھتر سے یاکوب قریشی اور بیٹے عمران کو میریٹ ایسو جی ٹیم نے گرفتار کیا تھا اور اب وہ جیل میں ہے اور بتائے یہ بھی جا رہا ہے کہ میریٹ پرشاستر نے ان کے دورتی کرن کی اور جتی کرن کی کارروائی اپنی پوری کر لی ہے ایک سفتہ کے اندر اندر اس معاملے میں کارروائی عمل ملائی جائے گی جی منیش راجان یاکوب کی میٹ فیکٹری پر کارروائی کی جا رہی ہے یہ سمجھ میں آتا ہے لیکن جیل پرشاستر میں اگر جیل پرشاستر کی طرف سے ٹیم گھٹیت کی گئی ہے کہ آخر یہ فرجی والا کہاں سے نکل کے آیا کہ اس طریقے سے ملائی ہوتی تھی لیکن ابھی تک کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا ہے سوچنا عدیق شکریہ جیل عدیق شکریہ کانوں پر پہنچتے ہی انہوں نے پورے طریقے سے فرجی رسید پر جو معاملہ سامنے آیا انہوں نے یاکوب قریشی سے ملائی پر روپ لگا دی ہے چاہے اس طریقے کا ملائی ہونے کی بات کام نے آئی تھی اس پر جیل عدیق شکریہ روپ لگا دی ہے اور کسی بھی طریقے سے جتے یہ جات کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد نے یاکوب قریشی سے ملنے دیا جائے گا ابھی تک پلال پورے طریقے سے روپ لگا دی گئی ہے تو تہینا جائے پورے پریوار پر اور یاکوب قریشی پر میرے پولیس اور پرشاستر کی نگا بنی ہوئی ہے جستی کرن کی کارروائی بلکل چرم پر ہے ایک سفتہ کے اندر اندر جو ہماری ادھیکاری سے بات ہوئی تھی کہ ایک سفتہ کے اندر اندر بابا کا بلدوزار ان کی ان کی جو عوید سمپتیز انہوں نے بنا رکھی ہے جو عوید دن پر عزیزت کر کے انہوں نے سمپتی بنائی تھی اس کو لے کر جسی کرن کی کارروائی ایک سفتہ کے اندر اندر عمل میں لائی جائے گی پھلال ابھی ملائی ملائی پر روپ لگا دی گئی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ جاچ کمپیٹ ہونے کے بعد میں جل پرشاستر کی جاچ کمپیٹ ہونے کے بعد میں اس ملائی کو دوبارہ شروع کر دیا جائے گا جی منیز راجان اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دانیواد آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار راجنیتی سے